ماشاءاللہ سباناللہ آپ جو یہ شخص کو دیکھ رہے ہیں یہ شخص قرآن شریف لکڑیوں کے بارک بارک ٹکڑوں سے بنا رہا ہے آپ یہ دیکھئے ویڈیو پوری اور اللہ کا شکر ادھا کرے کہ انسان کتنا محبت کرتا ہے اور ہر چیز کو کس طرح بناتا ہے یہ پورا بتایا ویڈیو میں دیکھیا تو اللہ پاک نے میرے دماغ میں ڈالا کہ تم قرآن پاک لکھو لکڑی کے الفاظوں سے آج کل میں رات دن قرآن پاک کو مکمل کرنے کے لیے مصروف رہتا ہوں لکڑی کے لکھنا بنانا سجانا الحمدللہ ابھی تک میرا ایک پارہ مکمل ہو چکا ہے انشاءاللہ اللہ کی مربانی سے پندرہ سال کے اندر مکمل قرآن پاک خوبصورت طریقے کے ساتھ لکڑی کے الفاظوں میں میں اس کو لکھ کے ایک خوبصورت میوزیم میں رکھوں گا اور پاکستان کیا دوسرے ممالک کے بھی لوگ آ کر اس کو انشاءاللہ وزٹ کیا کریں گے اس میں لکڑی کے الفاظوں کو جو ہم میں تراشتا ہوں سب سے پہلی یہ خطاتی وغیرہ ڈرینگ وغیرہ نہ تو کسی کمپیوٹر سے میں کرتا ہوں بغیرہ کمپیوٹر کے میں لائف کرتا ہوں آتھوں کے ساتھ لکھتا ہوں قرآن پاک کو سامنے رکھ کے ان الفاظوں کو زیر زبریں شدیں ودیں سب اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ لکڑی جو اس میں میں استعمال کرتا ہوں وہ ہے چنار جو سب سے قیمتی لکڑی ہے جو انتہائی پاکستان میں مشکل ملتی ہے اس لکڑی کے خوبی یہ ہے کہ کوئی بھی لفظ ہم بناتے ہیں تو وہ ٹوٹا نہیں ہے خوبصورت طریقے سے وہ کٹا جاتا ہے تو پہلے میں لکڑی کو اس سائز میں کارتا ہوں ہاتھ کے ساتھ آری کے ساتھ پھر اس کے اوپر وہ چپکا کے لکھ کے پھر اس کی چھوٹی آری کے ساتھ بلکل بری کاری کے ساتھ اس کی الفاظوں کی میں کٹنگ کرتا ہوں کٹنگ کرنے کے بعد اس کو صاف کیا جاتا ہے پھر قرآن پاک کو سامنے رکھے وہ جو پیج جس کے اوپر الفاظ لگائے جاتے ہیں ان کو پھر ایک ایک کر کے دیکھ کر اس کے اوپر سجا رہا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ پندرہ سال کے اندر یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی مربانی سے ضرور تیار ہو جائے گا ہمارے مکہ مدینہ یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں اور آپ اس چینل سے جڑیں